السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو بہت اہم مسئلوں پر بات کریں گے پہلی بات کہ کیا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمستری کرنا جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں اور دوسری بات کہ کیا رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہمستری کرنا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے لہذا ویڈیو میں آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دبا لیجئے دیکھیں سب سے پہلے مسئلے کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمستری کرنا ناجائز و حرام ہے اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمستری کی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا جس کے نتیجے میں روزے کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا حضور نے پوچھا تجھے کیا ہوا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمستری کر لی ہے لہذا اب میں کیا کروں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں میں غلام آزاد کہاں سے کروں گا پھر حضور نے فرمایا کیا تو ساٹھ روزے مسلسل رکھ سکتا ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا پھر حضور نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے حضور نے عرض کی یا رسول اللہ زمانہ جانتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا ہوں گا پھر حضور خاموش ہو گئے حضرت سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنی حالت پر بیٹھے رہے اتنے میں ایک خجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ ہمیں پیش کیا گیا حضور نے ارشاد فرمایا وہ سائل کہاں ہے یعنی وہ شخص کہاں ہے جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان خجوروں کو لے جاؤ اور غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دو بانڈ دو صدخہ کر دو تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں پر صدخہ کر دوں یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ کے اطراف میں زمانہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی غریب اور محتاج نہیں ہے مجھ سے زیادہ ان خجوروں کا حقدار کوئی دوسرا نہیں ہے حضور یہ سن کر مسکرا پڑے تبسم اور پھر ان کے لبوں کا چمن کی ہر کلی شرما رہی ہے میرے آقا اس طرح مسکرائے کہ روایت میں آتا ہے آپ کے دندان مبارکہ نظر آنے لگے پھر حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ ان خجوروں کو اپنے گھر پر لے جاؤ خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہمبستری کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جس کے نتیجے میں روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور روزے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا روزے کا کفارہ یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کرے اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر ساٹھ روزے مسلسل رکھے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تب اس ایک روزے کا کفارہ پورا ہوگا اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں غروب آفتاب کے بعد یعنی افطار کرنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا بلا شبہ جائز ہے اس میں شرعن کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط یہ رکھیں کہ اگر ہمبستری بیوی کے ساتھ ایسے وقت میں کی کہ صبح صادق ہو گئی طلوع فجر ہو گئی تو اب ہمبستری کرنا حرام ہو جائے گا لہذا طلوع فجر سے پہلے پہلے صبح صادق سے پہلے پہلے بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لئے لباس ہو لہذا رمضان المبارک کی راتوں میں طلوع فجر سے پہلے پہلے بیوی سے ہمبستری کی جا سکتی ہے لیکن اس میں خیال یہ رکھیں کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے دونوں میاں بیوی اچھی طرح غسل کر لیں تاکہ نماز فجر نہ چھوٹنے پائے اگر ہمبستری کرنے کے بعد اتنی سستی اور کاہلی کی اور غسل نہ کیا کہ نماز فجر چھوٹ گئی نماز فجر قضا ہو گئی تو اب یہ ناجائز و حرام ہوگا اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے پورے دن ناپاک رہے تو اس سے روزہ بھی مکروح ہو جائے گا روزہ کی نورانیت اور روحانیت بھی ختم ہو جائے گی لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہمبستری کرنے کے بعد سہری کھانے سے پہلے پہلے غسل کر لیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سہری کھانا بھی سنت ہے لہذا غسل کرنے کے بعد پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد پھر آپ سہری کریں اس کے بعد نماز فجر ادا کریں لہذا رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرنا ناجائز و حرام ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت